ایک ہی علاقہ ایک ہی طریقہ اکار کراچی میں بچوں کے اغواء اور تشدد کی مارداتیں پرسرار قائد آباد سے تین دن میں چھے بچے اغواء ہوئے تشدد کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیا گیا متاثرہ بچوں کو سگرٹ سے جلائے گیا بلیٹ کے کٹ بھی مارے گئے سوئیہ چپونے کا بھی انکشاف پولس کو چھلاوے کی تلاش لہور میں قتل کی لرزا خیز وارداد پرانی دشمری پر پانچ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تین بھائی اور دو بھتیجے شامل مقالفین نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی بدلے کی آگ میں جلتے متاثرین نے مقالفین کے گھر کو آگ لگا دی علاقے میں حالات کشیدہ کراچی میں تنپنی نے تنخواہ رہی دی بلازم نے ساتھیوں کو یہ غمال بنا لیا مسلح شخص کا اپنے پاس بارود کی موجودگی کا دعویٰ پولس کی جانب سے کسی بھی قسم کی کاروائی کی صورت میں خود کو اڑانے کی دھمکی دے دی چیف جسٹس اور آرمی چیف سے بات کرانے کا مطالبہ کر دیا رات کی تاریکی میں علم کی شمہ بجھانے کی کوشش پشین میں نامالوم افراد نے گرز اسکول کو آگ لگا دی ملزمان نے کھڑکی سے تیل چھڑک کر آگ لگائی بوائز اسکول کو جلانے کی کوشش ناکام لیویز نے متعدد مشتبہ افراد کو گرفتہ کر لیا دس حلقوں میں تحریک انصاف کی کامیابی کا نوٹفکیشن روک دیا گیا عمران خان کے دو حلقے بھی شامل باقی تین حلقوں میں بھی کپتان کی کامیابی الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے سے مشروط اینے دو سو اننچاس پیر فیصل واؤڈا کی جیت کا نوٹفکیشن بھی روک دیا گیا انتخابات کے نتائج کو غیر سنجیدہ انداز سے روکنا انتہائی اہم معاملہ ہے فواظ چوزری کا عمران خان کی کامیابی کا نوٹفکیشن روکنے پر رد عمل چیفز جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا الیکشن کمیشن کیسے چل رہا ہے چیفز جسٹس کا الیکشن کمیشن کے رویے پر اظہار برہمی انتخابات کے دن سسٹم ہی نہیں چل رہا تھا تین دفعہ چیف الیکشن کمیشنر سے رابطہ کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا شاید وہ سو رہے تھے آپ داراجہ کاغذات نامزد کی مسترد کیس میں ریمانکس آر ٹی ایس ناکام نہیں بلکہ سوست ہوا تھا کیبنٹ ڈیویشن کو انکواری کے لیے خط لکھ دیا گیا چار ہفتوں میں سب سامنے آ جائے گا ترجمان الیکشن کمیشن کی پیسلہ آپ کا میں گفتگو اقتدار کے مزے لوٹنے نہیں جہاد کرنے آئے ہیں عمران خان نے کیپی کے کے نومنتخب عراقین پر واضح کر دیا سواب دیوی فنس ختم کرنے کا اعلان کر دیا کیپی عراقین نے پارلمان کو پورے ملک کے لیے مثال بننے کی ہدایت دی کہتے ہیں قربانی دیے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی عمران خان نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا سرکاری ہیلیکاپٹر استعمال کیس میں نیب خیبر پختنخاک اسلام نے پیش پندرہ سوالات پر وبلی سوال نامہ دے دیا گیا پندرہ دن میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کپتان کا پشاور کی سلکوں پر بغیر پروٹکال سفر جب وزیر اعلیٰ تھے تب بھی لالبتی پر اک جاتے تھے علی زیدی اور پرویس ہٹک میں دلچسپ مکالمہ شریف خاندان کے تو بچے بھی پروٹکال میں گھونتے ہیں عمران خان بھی گفتگو کا حصہ بن گئے عمران خان وزیر اعظم بن لے جا رہے ہیں وہ بس سال قائم کریں گے تو لوگ بھی ان کو فالو کریں گے چیز جسس کے بنی گالہ ارازی کیس میں ریمارکس عمران خان کو واجبات کی ادائیگی کی ہدایت حد بندی اور ریکارڈ درست کرنے کے لیے سرویر جنرل کو چھے ہفتے کی محلت دے دی محترمہ بن نظیر کا بہت احترام ہے لیکن عاصف علی زرداری کو اپنی اور اپنے بچوں کی جائدات سے متعلق تفصیلات دینا ہوں گی چیف جسٹس کے این آر او کیس میں ریمارکس پرویس مشرف عاصف علی زرداری اور سابق اٹھونی جنرل ملک قیوم کے اندرون اور بیرون ملک اساسوں کی تفصیلات طلب کر لے گئیں سابق آرمی چیف راہیل شریف کو این او سی جی اچ کیو اور وزارت دفاع نے جاری کی سیکٹری دفاع کا سپریم کورٹ میں بیان این او سی صرف کابینہ جاری کر سکتی ہے کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس سابق آرمی چیف کی اسلامی فوجی اتحاد میں بطور سربراہ تقریر کا معاملہ وفاقی کابینہ کو بھیجنے کی ہدایت کر دی شہواز شریف کے داماد عمران علی اشتہاری قرار احتساب عدالت نے پنجاب پاور کمپنی کیس میں پسلسل غیر حاضری پر فیصلہ سنا دیا اسلام آباد اور راول پنڈھی پانی پانی ہو گیا مسلسل بارش سے متعدد علاقے جوب گئے پانی گھروں میں داخل نالا لئی میں تو غیانی آ گئی رین ایمرجنسی نافذ راول ڈیم کے سپل ویز دو سال باز کھول دیے گئے آزاد کشمیر میں بارش سے دیوار گر گئی بچی جان بہاک لینڈ سلائڈنگ سے مختلف مقامات پر سڑکے بند آزادی کا جشن دھوم سے منانے کی قیاریاں کراچی لہور اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں سٹال سج گئے گلی گلی کچا کچا سبز ہلالی پرچموں کی بہار قوم حب الوطنی کے جذبے سے سرشار مخالفین گھر میں گھسے اور اندھا دھند فائرنگ کر ڈالی گولیاں لگنے سے تین سگے بھائی اور دو بھتیجے جان سے گئے پانچ لاشے دیکھ کر گھر والوں پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ورسہ انصاف مانگ نے پنجاب اسمبلی کے باہر پہنچے تو انہیں یقین دہانی کروا کر گھر واپس بھی دیا گیا انتقام کی آگ میں جلتے باز مشتعل افراد نے مخالفین کے گھر کو آگ لگا ڈالی اہم خبر نے آپ کو بلوچستان سے جہاں تعلیم دشمنوں نے پشین میں وار کر دیا نامالوم الزمان نے لڑکیوں کے سکول کو آگ لگا دی جس کے باعث المانی اور سارا ریکارڈ جل کر خاک ہو گیا بوائز اسکول کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہو گئی واقع کے بعد لیویز نے متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں فتح حاصل کرنے والے امیدواروں کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے دو سو پچاس سے زائد نشستوں پر عراقین کو کامیاب قرار دیا جبکہ بندرہ سے زائد نشستوں پر نتائج کو مشروع یا پھر عدالتی احکامات کے مطابق روک دیا گیا ہے سیاسی جماعت مشکلات کا شکار پارلیمان کا نمبر گیم درہم برہم ہو گیا الیکشن کمیشن نے کئی سیٹوں پر امیدواروں کی کامیابی کے نوٹفیکیشن روک لیے چیئرمنٹ پی ٹی آئی عمران خان کی کامیابی کو دو سیٹوں پر موت تل جبکہ تین نشستوں پر مشروع قرار دیا گیا ہے پرویز خٹک اور آیاز صادق کی کامیابی بھی زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق فیصلے سے مشروع ہے دو سو بہتر میں سے دو سو پچاس سے زائد نشستوں پر امیدوار کامیاب قرار دیے گئے ہیں دیگر سیٹ کے نوٹفیکیشن رکنے سے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے دس اور مسلم لیگ نون کے چھے عرقین متاثر ہوں گے اور دونوں بڑی جماعتوں کو اپنے وزیر آزم منتخب کرانے میں مشکلات ہو سکتی ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے بتیس حلقوں میں الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج روکنے پر تحریک انصاف نے چیز سسسے انوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے کہنا ہے کہ نتائج کو غیر سنجیدہ انداز سے روکنا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے انتقال اقتدار کے لیے نتائج کا حتمی ہونا انتہائی اہم ہے جلد از جلد ان تمام نشستوں کے حتمی نتائج جاری کیے جائیں انتقال اقتدار ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اور اگر اس طرح سے الیکشن کمیشن یا پھر محترین عدالتیں کیولی یہ معاملات کے اوپر سٹیک جاری کرتی ہیں تو اس سے انتقال اقتدار کا جو مرحلہ ہے اس کے اوپر ایک خواہ مخواہ کے ڈاؤنٹس آئیں گے بات کریں گے کپتان کی چیرمندری کے انصاف سرکاری ہیلیکوپٹر اس نے نیپ کے سامنے پیش ہو ہی گئے نیب نے کیبی کے حکومت کا ہیلیکوپٹر استعمال کرنے سے مطالق عمران خان کو سات سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھی دیا عمران خان نے سوالات پر اپنا موقف پیش کر دیا جبکہ ان کے وکیل بابا راوان نے کیس سے مطالق دستاوزدہ تفتیش ٹیم کے حوالے کر دی نیب علامیہ کے مطابق عمران خان نے سرکاری ہیلیکوپٹر ایم آئی سترہ پر بائیس گھنٹے جبکہ ایک ویریل ہیلیکوپٹر پر باون گھنٹے سفر کیا تھا اور اوسطاً اٹھائیس ہزار روپے فی گھنٹا کے حساب سے رقم ادا کی جبکہ اگر ہیلیکوپٹر پرائیوٹ کمپنی سے لیے چاہتے تو اخراجات فی گھنٹا دس سے بارہ لاکھا تھے کل احتجاج کی کال پر پولس نے سیکیورٹی کے حکمت عملی بھی ترتیب دے دی ہے مزید جانیں گے آج جیوز کے نمائندے شکیل احمد سے شکیل بتائیے گا اپوزیشن جماعتیں کل الیکشن کمیشن آفیس کے باہر احتجاج کریں گی مشترکہ طور پر سیکیورٹی کیسی رکھی گئی ہے جی بالکل کل اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے آناؤنس کے گئے کہ وہ پروٹیس کریں گے اپوزیشن کمیشن کے بعد سوالے سے اسلامباد پولیس نے اور اسلامباد زمین نے اپنی تمام کیاریاں مکمل کر دی ہیں تقریباً پانسوں سے زائد جو پولیس ایلکار ہیں اس وقت کے اوپر قائنات ہو گئے اور ریڈ زون جانے والے جو رستے ہیں ان کو بند کر جائے گا اور صرف جو ممران پارلیمنٹ ہیں انہی کو الیکشن کمیشن کے سامنے جانے کی اجازت ہوگی اور جو عام کارکنان ہے ان میں سے کسی کو بھی جاہاں وہ الیکشن ریڈ زون میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے ساتھ ابھی تک اسلامباد زمین کی جانب سے جو انو سی وہی جاری نہیں کیا گیا کیونکہ اس وقت سے ترخواست دی گئی تھی لیکن ابھی تک یہ انو سی جاری نہیں کیا گیا اور کہا جا رہا ہے اسلامباد زمین کی جانے سے کہ عام کارکنان کو کسی صورت بھی وہاں جانے نہیں کیا